میں پازبان جی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تین ہزار مسلمانوں کی قاتل بھارت کی پچیس ہزار کروڑ کی سمپتی جلانے والے نریند موجی جی کو وہ کلین چٹ دے رہے ہیں کیا وہ آنے والے کل میں اس ملک میں پچیس لاکھ کروڑ کی سمپتی جلوانا چاہتے ہیں میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں دیکھئے میں نے کہا کہ جس سمیہ میں یہ گودرا کا کانڈ ہوا کوئی نیتا بتلائیے کہ آپ کس پارٹی کی بات کرتے ہیں کانڈ اگرئیس کی بات کرتے ہیں سماجبادی پارٹی کی بات کرتے ہیں بہو جان سماج پارٹی کی بات کرتے ہیں کس پارٹی کی بات کرتے ہیں کون آگے آیا تھا رام ب competis پاسمانی تو آگے آیا تھا اور اسی طریقے اس لیے میں نے کہا کہ آپ نریند مودی کا نریند مودی کا어나 جاتے ہیں کہ نریند مودی کا خلاف میں ہماری کیا کہتے ہیں کہ نہیں رہتی منسا تو ہم کیوں اس طفحہ دیتے ہیں لیکن میرا کہانا یہ ہے کہ آپ ایک مددے کو آپ پکر لیدے اور اس مدے کو لے کر کے آپ فیوچر کا جگہ کرتے ہیں ججمنٹ کرتے جائیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اقلیت کے بھائی سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں ہم گئے ہیں گجرات ہم جاتے رہے ہیں کہ آپ ایک بار دیش کے لیے ملک کے مکھ دھارہ میں آنے کوشش کیجئے بہت لوگوں کی یہی خواہش رہتی ہے کہ سولہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ جو مسلمان ہیں ان کو ہم الگ رکھیں اور پچاسی پرسنٹ لوگوں کو الگ کر دیں پچاسی پرسنٹ لوگوں کو الگ کر کے پندرہ پرسنٹ لوگوں کو الگ کر کے جو راجنیتی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں نہ تو اس سے دیش کا بھلا ہے نہ آلف سنکھیا کا بھلا ہے بہت 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 ان کے جو سوال ہے اس میں ایک ڈر ہے 2002 میں دنگے ہوئے آج تک اس کو لوگ نہیں بھول پائے ان کو ڈر ہے کہ کیا نریند مودی پردان منتری بنے تو پھر سے اس طرح کے دنگے تو نہیں ہو سکتے پھر سے اس طرح کی سمپتی لوگوں کی اکلیت کے جو بھائی ہیں یہی آپ پوچھنا چاہ رہے ان کی سمپتی پھر سے لوٹی جائے ان کو پھر سے برباد کیا جائے دنگے نہیں دنگے نہیں ہوں گے اس کی گارنٹی تو کہیں کوئی نہیں لیتا ہے گندے دنگے ہمارے یہاں بیہار میں کم سے کم یہ درجہ سے زیادہ دنگے ہو گئے نیتیس گراج میں دنگے کیا گتیں کیا آپ کیا ہو گئے کیا گتیں کتر پردیس میں دنگے ہو گئے کتنے دنگے ہو گئے ہیں جبکہ مولا ایم سنگھ یادب کی سرکار ہے دنگے ہوں گے کی نہیں یہ بات ہم نہیں جانتے لیکن ہم یہ بات جرور کانا چاہتے ہیں کہ اس دنگے دنگا نہیں ہو اس کے لیے ہمارا پورا کا پورا طاقت کی اقتیں لگا رہے گا اور دنگے کے بعد یقت جیدی کہیں دنگا ہوتا بھی ہے تو اس میں کہیں کوئی بھید بھاؤ یہ تو سریع ہو گیا کہ دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں اور سب اپنے چہرے پر دوروں نقاب رکھتے ہیں یہ ہو گیا نہیں دیکھئے دیکھئے ہم ایک بات کہتے ہیں یہ دیش کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے کوئی بھی آدمی کہے کہ ہم مسلمان کوئی کیا گتیں دیش سے بھاگا دیں گے گجنات سے مسلمان بھاگ گئے کیا یا کہیں سے دیکھئے کہیں سے کوئی جانے والا نہیں ہے یہاں جن کو جانا تھا پاکستان چلے گئے یہ دیش کا مسلمان کیا گتیں کہ دیش کا ہے اور بابر بھی آیا تھا تب پندرہ سو لوگوں کے ساتھ میں آیا تھا آج پچاس کروڑ مسلمان ہیں وہ کوئی بابر کے اولاد نہیں ہیں ہم سب لوگ ایک ہی پڑی بار کے ہیں اسی سماع سے سب لوگ گئے ہوئے ہیں اس لیے یہ من سے ایک خواب کو کیا گتیں بلکل ہٹا دینا چاہیے اور ایک بار ہم کو لگتا ہے کہ بسواز کر کے دیکھ اعترپ تک چھا جو ہوتی ہے انڈیجائیبول ایلیمنٹس بہت خطرناک ہوتا ہے اعترپ تک چھا جو ہوتی ہے ایک بار لوگوں کے من میں ایک چھا جگ گئی ہے کہ نرد مودی کو پردھان منتری بننا چاہیے ہم کو لگتا ہے کہ پانچ سال تک ان کو دیکھئے پھر پانچ سال کے بعد جج کیجئے کوئی آدمی اچھا ہے کہ برا ہے اس کے بعد دیس کی جنتہ پھر جت کر لیتی ہے آپ کی عدالت میں لوگ جن شکتی پارٹی کے نیتہ رام بلاس پاسوان پر الزام ہے کہ یہ پریوار وعد میں یقین رکھتے ہیں چراغ آپ تو نئے زمانے کے آدمی ہیں آپ کیسے پیرا شوٹ سے اترے اور سیدھے پارلمنٹری بورڈ کے چیرمن بن گئے دیکھئے جو بھی جو بھی بیٹی مجھے قریبی روپ سے جانتا ہے جس میں آپ بھی ایک ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ میں آج سے نہیں بلکہ کئی ورشوں سے پیدا جی کے ساتھ میں راجنیتی میں رہا ہوں ان کی تمام چناوی سواوں میں گیا ہوں ان کے ساتھ ہر ڈیسیجن میں میں رہا ہوں ساتھ میں اور راجنیتی حقیقت ہے میری رگوں میں بہتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے بچپن سے دیکھی ہے سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھا ہے تو اسے ہی سمجھا ہے تو پیراشوٹ لینڈنگ اگر ہوتی تو شاید ہمارے پارٹی کے تمام ورش نیتا ہی مجھے ریجیکٹ کرتے اور دوسری بات یہ جب تک آپ کے اندر قابلیت نہیں ہے اب تیس سال کی عمر میں پارلیمنٹری بورڈ کا چیئرمن اگر آپ پاسوان جی کے بیٹے نہیں ہوتے تو کون بناتا اگر پارلیمنٹری بورڈ کا چیئرمن حقیقت بھی یہی ہے کہ تمام ہمارے نیتاؤں کے سجھاپ پہ ہوا ہے ہمارے راشتیہ دکھ بھی اسیس کے خلاف تھے میں بھی اسیس کے خلاف تھا یہ میں بہت آنس بات میں بول رہا ہوں اور وہی میں نے کہا کہ اگر آپ کے اندر قابلیت نہیں ہے تو آپ کسی کے بھی بیٹے ہوں آپ کے پاس کوئی بھی سرنیم ہو نہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے نہ آپ کچھ بھلا کر پائیں گے پاسوان جی یہ صحیح نہیں ہے کہ سات لوگ سبا کے سیٹیں لڑ رہے ہیں اور سات میں سے چار لوگ پریبار کے ایک آپ ایک چراغ اور دو بھائی نہیں نہیں وہ غلط ہے دیکھئے ہم ہم ایمیلے ایم پی ہم ایمیلے بنے تھے سکسٹی نائن میں آج سے پہلے سیونٹی سیون میں ایمیلے بنے ہمارا چھوٹا بھائی جو ہے جو دلی سینا کے راستری آدھیاکش ہیں رام چندر پاسمان وہ دس سال تک کہہ گتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے میمبر کہہ گتے ہیں کرا چکے ہیں جہاں تک چراغ کا سوال ہے کہ میں بتلاتا ہوں کہ پارٹی کے جتنے لوگ تھے ان کو لگا کہ چراغ چراغ کو جدی ہم پارلیمنٹی بورٹ کا چیئرمن بناتے ہیں تو چراغ ہماری بھاونہ کو پارٹی کے راستری آدھیاکش کے سامنے میں مجبوطی سے رکھے گا اور ان کو منع بھی لے گا یہ بات صحیح ہے آپ کا میں اتنا میں مانتا ہوں ان کو اور یہی کارن تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے چراغ بھی نہیں چاہتے تھے چراغ نے کہا کہ ہم کو اسٹار کمپینر بنا دیجئے چونکہ سبحاوی کہہ کہ سینما میں بھی رہے ہیں تو یوت میں ایک اٹریکشن ہوتا اس میں کہنے کہ جوت نہیں ہے آج بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم لوگ بیک بینچر ہو جاتے ہیں سب سکنیچر کر دیجئے ہاتھ ملا یہ وہ چلتے رہتا ہے پورا کپ کافی کمپیٹیشن دیتے ہیں چراغ آپ کو تو نہیں نہیں دیکھیں کمپیٹیشن کا ہر باپ چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہو لیکن ہر باپ چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارا بیٹی ہم سے زیادے آگے بڑھے اس میں دو مت تو نہیں ہے اور جدی کوئی باپ اپنے سے آگے اپنے بیٹا بیٹی کو آگے بڑھنا نہیں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ صحیح معاملے میں باپ نہیں ہے میں ادھا بے ایک ساتھ کہتا ہوں آپ اس کو آپ پریبار بات کہیے دو بات کہیے آپ کو آپ کی ریسپونسیلٹی ہے آپ کا بچہ ہے آپ بچہ کو پھول کو کھلنے نہیں دیں گے اس کے اوپر میں کانٹا للا دیں گے یہ کہاں کا جسٹس ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ چراغ نے یہ جو ایلائنس ہوا ہے اس میں جگتیں جس میں ہم ہوا تھا اس میں ہم لکھا تھا ہیرو اپ ڈیئر لائنس چراغ پاسبان تو چراغ نہیں کہ چراغ کا اس میں بہت بڑا جگتیں کی بھوم کا جگتیں کی رہی ہے لیکن آپ کا جو پریبار ہے ہم تو ہمیشہ سمسطے سے صرف پاسبان پریبار نہیں ہے سونیا گاندی سے بھی آپ کے پریباری گرشتے ہیں بلکل پیدل چل کر آئی تھی آپ کو منانے کیلئے نہیں میں 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 آج بھی کہانا چاہتا ہوں کہ سونیا گاندی ہمارے بگل کی ہیں دس نمبر میں ان کا ہے بارہ نمبر میرا ہے میرا پروسی ہیں آج بھی میرا ان کا پریباریک سمند اسی طرح ہے جو پہلے تھا آج بھی میں ان کے خلاف میں کوئی بات نہیں بولتا ہوں لیکن پاسبان جی ایسے وقت میں جب انہیں آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی جس سمیہ لوگ کہنے کہ کانگریس کی حالت خراب ہے آپ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا نہیں ہم نے کانگریس سونیا جی سے دو دو بار ملاقات کی ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ معاملہ پانی سر سے باہر جا رہا ہے آپ انٹروین کیجئے ہمارے پارٹی کے سارے لوگ کہہ گتے ہیں کہ بلکل بہت ہم سے ناکوس ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پارٹی کے تو ان چارج ہیں سی پی جوسی جی ہیں ہم سی پی جوسی ان سے جنرل سیرٹری ہیں ان سے ہم نے کہا اتنا سب آپ چکر کاٹ رہتے ہیں چراغ کو ایک بار راہل گاندی سے بات کروا دیکھیں چراغ چراغ سے بچھئے خود جب ہم لوگ میں اور ہمارے راشتی عدیقش ہم لوگ گئے سونیا جی سے ملنے اس وقت بھی یہ بات خود سونیا جی نے بولی کی that why don't you sit with راہل and discuss the matter وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں دیکھیں انہوں نے کیسے ڈرائی کیا تھا آپ نے لگاتار ان کو فون میسجز اگر آپ ان کے آفیس کے ریکارڈ چیک کریں لگاتار ان کی میسجز تھے ملنے کے ملنے کے دو مہینے تک راہل جی کی طرف سے کوئی ریوارٹ نہیں ہوا سی پی جو سی جی کو بھی ہم نے بات بولی آپ کہہ رہے کہ فون کی گھنٹیاں بچتے رہے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا بلکل بھی نہیں اٹھانے والا تھا ایک دو ٹھو نام نہیں کہیں گے چونکہ پی اے ہیں ان سے بات بھی ہوئے ہیں یہ سیوڈ کہ دو دن میں ملاقات ہوگی پر وہ ملاقات کبھی ہوئی نہیں راہل جی سے پچھلے تین مہینے تک ہمارا لگاتا پریاس رہ وہ ملاقات ہی نہیں ہوئی کبھی اور لالو جی انہوں نے تو رامبلاس جی کو راجسہ بھائی میں بھیجا ان کی وجہ سے یہ جو بارہ جنپت کا گھر ہے یہ بچ گیا اچھا سوال ہے آپ نے پوچھ دیا میں چاہتا تھا کہ میں کوئی بائیسہ فورم ہو کہ اس میں جواب دوں ہمارا جو راجسہ کا چناہ ہوا تھا اس میں کانگریس نے ہم کو بھوٹ نہیں دیا تھا اس لیے نہیں کانگریس نے بھوٹ نہیں دیا تھا کہ کانگریس کو ہم سے کوئی دسمانی تھی یا نفرت تھی بلکہ ان کو لالو جادب سے تنا نفرت تھا انہوں نے کہا کہ جب لالو جادب آپ کو بھوٹ دیں گے تو میں آپ کو بھوٹ نہیں دوں گا اور انہوں نے کہا کر کے بھوٹ نہیں دیا لالو جادب نہیں دیتے تو پھر کانگریس دے دیتا تو رام بیلاس پاسپان کو ہر حالت میں آنا ہی تھا لیکن اس کے باپ جد بھی میں نے کبھی اس بات کو کسی کے سامنے میں نہیں کہا میں نے کہا ٹھیک ہے دکھ میں جو آدمی ساتھ دیتا ہے ہر آدمی کو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس پرستی میں بھی جب ہمارے پارٹی کے سامنے میں ہمارا پارٹی کا ایک جنادھار ہے سارا چیز ہے کوئی کہا رہا ہے آپ نے کہاں دکھ میں ساتھ دیا دیکھیں یہ جیسے راحل گاندی کی گھنٹیاں بجاتے رہے انہوں نے فون نہیں اٹھایا لالو جی کہتے ہیں وہ آپ کی گھنٹیاں بجاتے رہے آپ نے فون نہیں اٹھایا وہ 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 گھنٹی جو وہ گھنٹی تب بجاتے رہے جب لائن ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا آپ کی عدالت میں لوگ جن شکتی پارٹی کے نیتا چراغ پاسوان پر الزام ہے کہ یہ اپنا پروفیشن بدلتے رہتے ہیں چراغ آپ کہہ رہے تھے میں آپ کو جانتا ہوں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں میں آپ کو آپ پہلے کمپیوٹرز میں انٹریسٹڈ تھے آپ نے بی ٹیک کیا اس کے بعد آپ فیشن میں انٹریسٹڈ ہو گئے فیشن ڈیزائنر بن گئے اس کے بعد گھر پریوار چھوڑ کے ممبئی چلے گئے فلم سٹار بننے کے لیے دیکھیں کمپیوٹرز میں انٹریسٹ ڈیفینٹلی پڑھائی کے کنسرن میں تھا اور جو آپ نے ڈیزائننگ کی بات کی یہ ایک فیس تو میں بھی بھول گیا تھا جو آپ نے مجھے یاد دلائیا بٹ وہ بھی صرف ایک سکول اور کالیج کے دنوں کی ایک ہوبی تھی جو میں نے کی ہاں سیریس پروفیشن کے طور پہ ایک چھوٹا سا افیر ضرور رہا موویز کے ساتھ اچھا افیر میں نے سوچا کہ دوسرا کوئی موویز کے ساتھ ایک چھوٹا سا انٹریکشن ضرور رہا میرا بٹ دین میں ہمیشہ سے کلیر تھا کہ ایونچولی آنا تو راجنیتی میں ہی ہے اور یہ بات میں نے ایون اپنے تمام بولی ووڈ کے انٹریویز میں مینٹے کی ساتھ گانے گانے کے بعد راجنیتی میں آنا چاہتے تھے دیکھئے آخرکار میں بھی ایک انسان ہوں میری بھی اپنی چوائسز ہوتی ہیں اب اس سب باتوں کے بہت سارے مطلب نکالے جائیں گے نہیں نہیں موویز کرنا صرف ایک صرف ایک چاہت تھی and I'm happy کہ وہ میں نے کیا بٹھا شروع سے میں نے مینٹین کیا تھا کہ آنا راجنیتی میں ہی ہے یہی میں کرنا چاہتا تھا جب آپ سینیما میں آئے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی ابھی تو آئے ہو باہر بن کے چھائے ہو اور تراند چھوڑ کے آپ آگئے ہاں مجھے بھی اس وقت امید تھی کہ شاید کچھ سال اور ہیں میرے پاس موویز میں but بیچ میں پرستتیاں کچھ ایسی بنی اس کی وجہ سے راجنیتی میں آنا پڑا I was trying to cover up for his absence یہ بیچ میں کچھ سمیے کے لئے بیمار تھے اسی وقت بائی الیکشنز تھے مہاراج گنج کے چناؤ تھے جس میں میں گیا تھا ایکٹیو لی پہلی بار کیمپین کر رہا تھا اکیلے تو اس کے بعد پرستتیاں ایک کے بعد ایک ایسی بندی گئیں کی اب آپ کو یہ پاس آچرہ سچ سچ بتا جیجئے زیادہ مزہ کس میں آتا ہے وہ کنگدہ رنوٹ کے ساتھ گانا گانے میں یا جموعی میں آپ دھول پھاکنے میں جموعی میں جا کر دھول دھول مٹی میں جا کر لوگ کی سیوہ کرنا جن سبائے کرنا ان کے پرابلمز کا سلیوشن نکالنا حقیقت میں یہ میرا کمفرٹ زون ہے اس میں زیادہ مزہ آتا ہے آپ کو پاسبان جی کیا اچھا لگتا ہے آپ ان کو فلم کے ہیرو میں دیکھنا چاہتے ہیں یا راج نیتی کے ہیرو دیکھیں میں ہر ماں باپ کو یہی سجیسن دوں گا کہ آج کے بچے آپ سے زیادہ ہوسیار ہیں آج کا جو لڑکا ہے ہم لوگ کمپیٹر تو آج تک نہیں ہم تو آج تک موبائل لگتے ہی نہیں ہیں لیکن آج کا بچہ جو ہے وہ سب سے پہلے موبائل کا کہاں کہاں کیا ہوتا ہے کرنے لگتا اس میں اس لیے بچوں کے اوپر میں اپنا بیچار تھوپنا غلط ہے اور میں نے شروع سیہی سیکھا ہے اور اس لیے میں چراغ کو میں نے کبھی آج تک میں نے کوئی سیجیسن ہی نے دیا کہ چراغ کو کیا کرنا ہے اس کو جب جو اچھا لگا ہم نے کہا کہ گو اہیڈ آپ تو اٹھا ہوگی آپ تو چراغ آپ کو سیجیسن دیتے ہیں چاہ کرنا ہے اور ہم کو اس بات کا خوسی ہے ہم کو اس بات کا خوسی ہے کہ آپ چراغ اس لائک ہو گیا ہے کہ اپنے باپ کو سیجیسن دے اور میں نے کہا کہ ہر باپ کا کرتب ہوتا ہے کہ بیٹا کا جو سیجیسن ہو اور اس کو لگے کہ یہ سیجیسن ہے اس کو ترت مان بھی لے نہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساٹھ سال کے بعد دماغ پک جاتا ہے اور اس دماغ میں نئی بیچار دھارہ نہیں آتی ہے یہ بہت پرانی کہاوت ہے کہ ساٹھ سال جب ون سی یو کروس سکسٹی تو آپ کے پاس میں کوئی نیا بیچار جلدی نہیں آتا ہے چونکہ آپ کا جو اپنا وہ جو پاسٹ ہے وہ ہی آپ کو گھیرے رہتا ہے اس لیے اس میں جروری ہے کوئی پرسنلٹی ایسا رہے کہ جو آپ کو نئی بیچار کو آپ کے دماغ میں گھوسا سکے اور اس پرسنلٹی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کم سے کم اور باپ کے لیے بیٹا سے زیادے کوئی اچھا جگتیں کہ وہ نہیں ہے جو اس کو دماغ میں اس چیز کو اپنے بیچار کو لا سکے اور جب آپ کو بیچار لاتا ہو اور جدی آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کو سنگ کنسیڈ کرنا چاہیے اپنا جگتیں کے ریجیدنس نہیں دکھلانا چاہیے لیکن چراغ بڑے بڑے فلم سٹارز ہم نے دیکھ راجنیتی امیتاب بچن آئے دھرمیندر آئے گوویند آئے اتنے بڑے بڑے سٹارز تھے سینیما چھوڑ کے راجنیتی میں آئے تھوڑے دیر چمکے اور پھر واپس چلے گئے کیونکہ وہ ادھر زیادہ چمک گئے تھے میرا ادھر تھوڑا کم تھا اور پوکس یہاں پہ زیادہ ہے اور دیفنیٹلی یہ کوئی شورٹ ٹم نہیں ہے دیکھ راجنیتی ایک بہت رسپونسیبل فیلڈ ہے بہت ذمہ داریاں ہیں لالو جی کہتے ہیں کہ آپ گڑ بندن کی راجنی نہیں ہوتی بیہار میں لٹ بندن کی راجنیتی ہوتی ہے اب اس کا جواب وہ ہی دیں گے وہ بڑے ہیں مجھ سے آدھر نہیں ہے ان کے بارے میں میں کوئی ٹپنی نہیں کروں گا بہت لٹ بندن وہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں میں نہیں جانتا دیکھیں ڈیفرنٹ نہیں ہے بہت ہاں ایک نئی سوچ ضرور ہے ایک ایک الگ ویژن ہے بہت ہاں بہت ضروری ہے جب آپ یوہ ہوتے ہیں آپ کے اندر بہت جوش ہوتا ہے بہت نئی سوچ ہوتی ہیں بہت آپ کے پاس انوبہف کی کمی ہوتی ہے جو صرف و صرف ہمارے بڑوں کے پاس ہے اگر آپ ایک پروگریسیو کی رہاں میں اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے جوش کے ساتھ اپنے بڑوں کا انوبہف جوڑنا بہت ضروری ہے